ویلکم ٹو لیٹل سٹار ٹی وی بہت کالا ہوں تم تو اس دنیا کی سب سے خوش پرندہ ہونی چاہیے ہنس نے جواب دیا جب تک میں نے توتے کو نہیں دیکھا تھا تب تک مجھے ایسے ہی لگا تھا اس کے تو دو رنگ ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ توتے ہی دنیا میں سب سے خوش پرندہ ہے کوا تب توتے کے پاس گیا اور اس کی خوشی کے بارے میں پوچھا توتے نے کہا جب تک میں نے مور کو نہیں دیکھا تھا تب تک میں بہت مطمئن جیون جیتا تھا میرے پاس تو صرف دو رنگ ہیں لیکن مور کے پاس کئی رنگ ہیں کوا اُلجھن میں پڑ جا اور اس نے چھڑیا گھر کا دورہ کیا مور کی سندرتہ کو دیکھا کوا حیران ہوا وہ مور کے پاس گیا اور اس کی سندرتہ کی بہت تعریف کی آپ اتنے سندر ہے کہ آہزاروں روک آپ کو ہر دن دیکھنے آتے ہیں جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ تو مجھے طورت بھگا دیتے ہیں مجھے لگا ہے کہ آپ اس دنیا میں سب سے خوش پرندہ ہو مور نے جواب دیا جنگل میں آزادی سے گھومتے سمیں میں ایسا ہی سوچتا تھا لیکن ایک دن مجھے اپنی سندرتہ کے کارن بند کر لیا گیا اب میں اس چڑیا گھر میں پھس گیا ہوں اگر آپ پورے چڑیا گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو ہنس توتا کوئل کبوتر اور پنجرے میں دوسرے رنگ کے پرندے مر جائیں گے مجھے احساس ہوا ہے کہ کوا ہی ایک ایسا پرندہ ہے جو پنجرے میں نہیں رکھا جاتا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں کوا ہوتا تو کھلے آسمان میں خوشی سے اڑ سکتا تھا یہ سب کی ساتھ ہوتا ہے ہم نے جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے لئے ہم خوش نہیں ہیں اور ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ تلنا کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ سب ہمیں دکھ کی طرف لے جاتا ہے جو انسان کے پاس جتنا ہو وہ اتنے میں ہی خوش رہے تو وہ اسی کے لئے اچھا ہوتا ہے کوا نے اپنی گلتی کو محسوس کیا اور اسے بنانے کے لئے خدا کا شرک ادا کیا اور خوشی سے اڑ گیا